میاو 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 پر سارا بلیم لگا رہی ہوتی ہے اور کہتی ہے کہ سب اس کا کیا درہ ہے ہم نے تمہیں پال پوست کر بڑھا کیا اور تم نے ہمیں یہ سلا دیا جنشی کی جگہ لنک فیملی میں شادی کر لی میاو میاو کہتی ہے کہ میں نے ایسا کچھ نہیں کیا وہ ڈیڈ کی طرف دیکھتی ہے تو ڈیڈ بھی نظریں چورانے لگتے ہیں میاو میاو زیشنگ سے کہتی ہے کہ تمہیں مجھ پر ٹرسٹ کرنا ہوگا زیشنگ تو پہلے سے ہی سب جانتا ہے اور اسے میاو میاو پر ٹرسٹ بھی ہے مام زیشنگ سے کہتی ہے کہ داماد جی ہم نے یہ جان پوش کر نہیں کیا یہ سب اس نے کیا ہے زیشنگ کہتا ہے کہ کون داماد جی میں کوئی آپ کا داماد نہیں ہوں آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہر کوئی آپ کے جیسا ہی بیت پاؤ کرنے والا ہے یہ کہتا ہے وہ گرینٹ پا کو ویڈیو دکھاتا ہے جس میں جی چوہان اور جنشی ساتھ ہیں اور اپنا پورا پلین بتا رہے ہوتے ہیں ویڈیو دیکھنے کے بعد گرینٹ پا جی چوہان سے کہتا ہے کہ تم ایسا کیسے کر سکتے ہو جی چوہان کہتا ہے کہ دادا جی اب کیا فائدہ میاو میاو تو اس گھر کی بہو بن چکی ہے نا اور ویسے بھی بچپن سے آپ زیشنگ کے ہی گنگ آ رہے ہو اس کی باتیں سن کر گرینٹ پا کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے اور وہ بے ہوش ہو جاتے ہیں سب پریشان ہونے لگتے ہیں میاو میاو میڈیکل سٹوڈنٹ ہے اور اسے کیو پنچہ تھریپی بھی آتی ہے وہ فورن سے اپنے نیڈل نکال کر گرینٹ پا کی ٹریٹمنٹ کرنے لگتی ہے تو مام اسے روکتی ہے اور ایمبولنس کو پال کرنے کا کہتی ہے میاو میاو زیشنگ کی طرف دیکھتی ہے تو وہ اس کا ساتھ دیتا ہے اور ٹریٹمنٹ کرنے کے لیے کہتا ہے تب ہی چوہان کہتا ہے کہ زیشنگ تم نے گرینٹ پا کو اس ماملے لڑکی کے حوالے کر دیا مام میاو میاو اسے کہتی ہے کہ اگر مسٹر لنگ کو کچھ ہو گیا تو اس کے ذمہ دار تم خود ہوگی شیاہ فیملی نہیں ڈیڈ کہتا ہے کہ میں جانتا ہوں تم اس میں اچھی ہو لیکن تم ابھی بھی سٹوڈر ہو اس لیے بہادر بننے کی کوشش مت کرو اور مسیبت کھڑی مت کرو تب ہی چوہان جو کچھ بھی ہوگا اس کا ذمہ دار میں خود ہوں گا پھر میاو میاو اسے کہتا ہے کہ مجھے تم پر یقین ہے میاو میاو گرینٹ پا کو فرسٹ ایڈ کرنے لگتی ہے گرینٹ پا کو ہسپیٹل بھیجنے کے بعد ڈاکٹر پوچھتا ہے کہ یہ فرسٹ ایڈ کس نے کیا مام اور چوہان خوش ہوتے ہیں کیونکہ انہیں لگتا ہے کہ ڈاکٹر اس کے خلاف ہوگا پر جب میاو میاو انہیں بتاتی ہے کہ یہ میں نے کیا تو ڈاکٹر کہتا ہے کہ تم نے سٹویشن کو بڑے اچھے سے ہینڈل کیا اگر تم یہ نہ کرتی تو شاید مسٹر لنگ کی جان کو خطرہ ہو سکتا تھا لیکن اب وہ خطرے سے باہر ہیں ڈاکٹر کی باتیں سن کر مام اور چوہان شاکٹ ہوتے ہیں اور غصے میں وہاں سے چلے جانے ہیں پر زی شنگ خوش ہوتا ہے اسے تو پہلے سے ہی میاو میاو پر ٹرسٹ تھا نیکس سین میں زی شنگ اور میاو میاو ہسپیٹل جاتے ہیں تو گرینٹ پا میاو میاو کو اپنی نظروں سے دور ہونے کے لیے کہتا ہے میاو میاو چپ چپ جانے لگتی ہے زی شنگ گرینٹ پا سے کہتا ہے کہ پلیز آپ اسے ایکسپٹ کر لیں گرینٹ پا کہتا ہے کہ تم ہی اسے اپناو اور یہاں سے دفع ہو جاؤ اور پھر شانت ہونے کے بعد کہتا ہے کہ چلو کسی اور ٹاپک پر بات کرتے ہیں تمہارا بڑا بھائی بہت جلد ہی ہمیں چھوڑ کر چلا گیا اب لنگ کا فیوچر تمہارے اور چوہان کے ہاتھ میں ہے جو بھی مو گروپ کے ساتھ کوپریشن کرے گا وہی لنگ کا نیکسٹ پریزیڈنٹ ہوگا اور مجھے امید ہے کہ تم مجھے نراش نہیں کروگے اور مو گروپ کا پریزیڈنٹ موشن مسٹری ایس لگتا ہے ہر وقت ماسٹ پینا رہتا ہے میں نے اسے کبھی نہیں دیکھا لیکن سی او لیو تیوان ہے جس سے تم کانٹیکٹ کر سکتے ہو زی شنگ کہتا ہے کہ دادا جی آپ ٹینشن مت لو میں سب سنبھال لوں گا آپ بس اپنا خیال رکھو میاو میاو باہر کھڑیوں ان کی باتیں سن رہی ہوتی ہے اور مو گروپ کا بزنس کار دیکھتی ہے جو اسے زی شنگ نے دیا تھا جب اس نے ماسٹ پینا ہوا تھا زی شنگ میاو میاو کو اس کے یونیسٹی ڈراب کرنے آتا ہے وہ چاہتا ہے کہ میاو میاو اپنی سٹیڈی کنٹینیو کرے میاو میاو سے تھانکس کہہ کر یونیسٹی کے اندر چلی جاتی ہے میاو میاو لائبری میں بیٹی ہوتی ہے تب ہی وہاں یو ہانگ آتا ہے جو میاو میاو سے پیار کرتا ہے وہ میاو میاو کو دے کر اس کے پاس جا کر کہتا ہے کہ تم کہاں چلی گئی تھی میاو میاو اسے خود سے دور کر کے کہتی ہے کہ اب ہم دونوں کا ساتھ رہنا impossible ہے یو ہانگ کہتا ہے کہ میں تمہارا انتظار کرنے کے لئے تیار ہوں تب ہی میاو میاو اسے بتاتی ہے کہ میری شادی ہو گئی ہے یہ سن کر یو ہانگ کو صدمہ لگ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ تم ایسا کیسے کر سکتی ہو میاو میاو کہتی ہے کہ میں نے لنگ فیملی کے دوسرے بیٹے سے شادی کی ہے تو یو ہانگ کہتا ہے کہ کیا تم نے میرے قزن سے شادی کی میاو میاو کہتی ہے کہ زی شنگ تمہارا قزن ہے یو ہانگ اس کا ہاتھ پکڑ کر کہتا ہے کہ میں تمہیں اپنی لائف برباد کرنے نہیں دوں گا میں تمہیں یہاں سے لے جاؤں گا میاو میاو کہتی ہے کہ چھوڑو میرا ہاتھ مجھے وہ پسند ہے تم نہیں تب ہی ایک لڑکی آتی ہے اور یو ہانگ کے کلوز ہو کر میاو میاو کو سنانے لگتی ہے تو میاو میاو وہاں سے چلی جاتی ہے یو ہانگ بھی اس کے پیچھے پیچھے جاتا ہے تب ہی وہاں زی شنگ آتا ہے تو یو ہانگ کہتا ہے کہ تم میرے کزن ہو اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں میاؤ میاؤ تمہیں دے دوں گا میں ایسا کبھی ہونے نہیں دوں گا زی شنگ اسے کوئی جواب نہیں دیتا وہ میاؤ میاؤ کو لے کر وہاں سے چلا جاتا ہے نیکس سینگ میں زی شنگ میاؤ میاؤ کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ اگر تم لنگ کے میڈیکل پروجیکٹ ٹیم میں جوائن ہونا چاہتی ہو تو فکر مت کرو میں کروا دوں گا میاؤ میاؤ کہتی ہے کہ کوئی ضرورت نہیں میں اپنے بلبوتے پر میڈیکل ٹیم جوائن کروں گی تب ہی اسے یو ہانگ کا کول آتا ہے پروجیکٹ میں ہیلپ کرنے کے لیے میاؤ میاؤ اسے بات کری ہوتی ہے تو زی شنگ جیلس ہو رہا ہوتا ہے اور اس کا پروجیکٹ دیکھ کر کہتا ہے کہ یہ تو فارنگ لینگویج ہے کئی سالوں تک اپ روڈ میں رہنے کے بعد میں یو ہانگ سے زیادہ بہتر ہو گیا ہوں میاؤ میاؤ اس نے ڈاکٹومنٹ لے کر سونے کا کہتی ہے زی شنگ مو بنا کر بک ریٹ کرنے لگتا ہے اور وہیں بیٹھے بیٹے سو جاتا ہے میاؤ میاؤ اسے دیکھنے لگتی ہے نیکس دے اسسٹنٹ زی شنگ کو جی چوہان کا پروجیکٹ فائل دیتا ہے جو اس نے مو گروپ کو سبمٹ کروایا تھا زی شنگ فائل دیکھنے لگتا ہے اور کہتا ہے کہ بلکل ویسا ہی جیسا میں نے سوچا تھا اور پھر مسکرا کر اسسٹنٹ سے کہتا ہے کہ پروجیکٹ جی چوہان کو دے دو اسسٹنٹ شاکٹ ہو کر کہتا ہے کہ کیوں زی شنگ کہتا ہے کہ تم بس دیکھتے جاؤ جس کے بعد میٹنگ ہوتی ہے اور وہاں جی چوہان کو بتایا جاتا ہے کہ پروجیکٹ اسے دیا گیا ہے وہ بڑا خوش ہوتا ہے پر اسے کیا بتا کہ پروجیکٹ دینے والا کون ہے زی شنگ میاؤ میاؤ سے کہتا ہے کہ کل میں ایک بزنس ٹرپ پر جا رہا ہوں تم بھی ساتھ چلنا میاؤ میاؤ مان جاتی ہے زی شنگ پیار سے اس کا ہاتھ پکڑتا ہے جس کے بعد گرانٹ پا زی شنگ اور جی چوہان کو بلاتے ہیں اور پھر جی چوہان کے کلاس لینے لگتے ہیں کیونکہ گرانٹ پا کو پتا چل چکا ہے کہ جی چوہان نے مو گروپ سے کارپریشن کرنے کے لیے زی شنگ کا پلان چورایا اس لئے وہ اس کامپیٹیشن کو انویلٹ کر دیتے ہیں جی چوہان بڑے گصے میں ہوتا ہے اور دادا جی کو کوشتے ہوئے کہتا ہے کہ مو گروپ کا پروجیٹ میں نے دیتا پر وہ بھڑا زی شنگ کے گنگا رہا ہے گصہ کرنے کے بعد وہ کسی کو کال کر کے کہتا ہے کہ کل زی شنگ بزنس پر پر جا رہا ہے وہاں سے وہ زندہ واپس نہیں آنا چاہیے کام بن جاتا ہے زی شنگ اور میاؤ میاؤ جیسے ہی ائرپورٹ سے نکلتے ہیں تب ہی چوہان کے لوگ اسے ماننے لگتے ہیں پر تب ہی وہاں لوہان آتا ہے اور میاؤ میاؤ سے کہتا ہے کہ میں انہیں سنبھال لوں گا تم زی شنگ کو کار میں بٹھاؤ اس کے بعد وہ وہاں سے بھاگ نکلتے ہیں لوہان کہتا ہے کہ شکر کرو میں وقت پر آ گیا ورنہ تم اس طرح بھاویچی کو پروٹیٹ کرتے زی شنگ کہتا ہے کہ میں جانتا تھا تم ضرور آوگے تب ہی اس کی طبیعت خراب ہونے لگتی ہے کیونکہ وہ کار کے فرنٹ سیٹ میں بیٹھا ہوا ہے جہاں بیٹھنے سے اسے ڈر لگتا ہے کیونکہ جب اس کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا تب وہ فرنٹ سیٹ پر ہی بیٹھا ہوا تھا وہ میاؤ میاؤ کا ہاتھ پکڑ کر بے ہوش ہو جاتا ہے میاؤ میاؤ پریشان ہو جاتی ہے اور اسے ہاسپٹل لے آتی ہے زی شنگ وہاں بھی ڈرنے لگتا ہے اور اپنے مام ڈائٹ کو بلا رہا ہوتا ہے تو میاؤ میاؤ اس کے پاس جا کے کہتی ہے کہ ڈروں نہیں میں یہی پر ہوں کچھ دن بعد بزنٹ ٹرپ سے واپس آنے کے بعد دونوں کچھ دیر ساتھ ٹائم سپینڈ کرتے ہیں زی شنگ اسے ویجیٹیبل گارڈن لے آتا ہے جو اس نے اس کے نام کر دیا ہے میاؤ میاؤں کو یہ پسند آتا ہے دوسری طرف گرینٹ پار جی چوہان کو پیٹ رہو ہوتے ہیں کیونکہ انہیں پتا چل چکا ہے کہ زی شنگ کو ماننے کے لیے لوگ جی چوہان نے بھیجے تھے تو اسے کہتا ہے کہ تم ایسا کیسے کر سکتے ہو مجھے سچ میں یہ امید نہیں تھی کہ تم ایسے نکلو گے جی چوہان یہ سب ماننے سے انکار کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے ایسا کچھ نہیں کیا مجھے آج بھی یاد ہے جو آپ نے ہمیں سکھایا میں اپنے بھائی کو کیسے مار سکتا ہوں میں بس اسے جنشی کی وجہ سے لڑا تھا گرینٹ پار کہتا ہے کہ تمہیں کیا لگتا ہے میں بھڑا اور اندہ ہوں مجھے کچھ پتا نہیں چل پائے گا اب سے تم کمپنی کے انچارج نہیں رہو گے دفع ہو جاؤ یہاں سے یہ سن کر جی چوہان کو گصہ آتا ہے وہ گرینٹ پار کے لاتھی پکر انہیں دھکا دے کر نیچے گھرا دیتا ہے اور یہیں پر یہ پارڈ اینڈ ہوتا ہے